الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام وعلى سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحابہی علی صدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفذیناہ بذبح عظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيَّا اَيُّهَا اللَّجِنَا مَنُسَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَبْرِيَ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مل کے پڑھئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے پڑیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پڑیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یو ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یو ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے انتہائی واجب اللہ احترام قابل صد احترام مکرم و معظم و محترم سامین کرام تحید کے متوالوں شمی رسالت کے پروانوں خط نبوت کے دیوانوں تاجدار مدینہ کے غلاموں اہل بیت کے حبداروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندرہ ذو الحجہ شریف جمعہ المبارک اپنی ہی مسجد میں جامعہ غوثیہ میں جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی تھوڑا سا حصہ ابراہیم خلید اللہ علیہ السلام اور اللہ کے پیارے پیغمبر اسماعیل زبیح اللہ ان کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ میدان منا میں کیا ہوا اور پھر آخر میں تفسرہ کرتے ہو بتاؤں گا کہ میدان منا اور کربلا کا ایک آپس میں تقابل ہے آپس میں ایک بہت بڑا قرب ہے تقارب ہے قرب ہے منا اور کربلا کا منا میں قرآن کی آیت کربلا میں اس آیت کی تفسیر منا میں جنت کا دنبہ تھا اور جہاں سے تقریر چھوڑی تھی اور کربلا میں رسول اللہ کا کمبہ تھا منا میں قربانی تھی کربلا میں بھی قربانی تھی اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ محرم کا ہے اور آخری مہینہ جو ہے وہ یہی ذو الحجہ شریف کا ہے آخری مہینہ ذو الحجہ کا ہے ابتدا امام حسین پہ انتہا ہوتی ہے ابتدا اسماعیل سے ہوتی ہے انتہا امام حسین پہ ہوتی ہے ادھر منا کے اندر قربانی ہے جد و لمبیاء اللہ کے پیغمبر تھے نبی تھے خلیل تھے اور آپ کو پتا ہوگا کہ خلیل کسے کہتے ہیں خلیل وہ ہوتا ہے کہ جو ساری دنیا سے رکھ موڑ کر اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ دے اللہ سے رشتہ جوڑ دے خلیل اللہ علیہ السلام نے اس لیے بیٹا مانگا تھا رب حبلی من السالحین لیکن وہی بیٹا جب اللہ نے حکم کیا تو اسی پیغمبر نے اسی بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھوڑی ہاتھ میں دے لی تو پتا چلا خلیل وہ ہوتا ہے جو ہر چیز قربان کر دیتا ہے اللہ کے حکم پر ہر چیز قربان تن من دن قربان دوستان محترم ایک خلیل ہے ایک حبیب ہے ایک کلیم ہے ایک حبیب ہے کلیم خلیل اور حبیب میں بہت بڑا ایک تعلق ہے مناسبت ہے اللہ کا پیارہ پیغمبر کلیم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تور سینہ پر جاتے ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَابَلْ جَعْلَهُ دَكَّمْ مَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا فرمایا اللہ کی انوار و تجلیات میں سے ایک تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے موسیٰ ذِحوش رفت بِيَكْ پَرْتَوِي صِفَات تو اینِ ذَاتْ مِنَا گْرِي وَدَرْتَبَسْسُمِي محبوب وہ ہیں کہ وہ این خدا کو دیکھتے ہوئے لا مکان پہ پس یہ نقطہ یاد رکھنا مکان پہ نہیں لا مکان پہ مصطفیٰ کو بلوایا اور لا مکان پہ اپنا جلوہ دکھایا موسیٰ ذِحوش رفت بِيَكْ پَرْتَوِي صِفَات تو اینِ ذَاتْ مِنَا گْرِي وَدَرْتَبَسْسُمِي مَا زَاغَ الْبَسْرُ مَا تَغَانْ مصطفیٰ مسکراتے بھی رہے اور خدا بندِ قدوس کے انوار و تجلیات کو دیکھتے بھی رہے یہ فرق ہے کلیم اور حبیم میں کہ ادھر انوار و تجلیات میں سے ایک تجلی پڑی ہے ایک تجلی تو ہوا کیا تب خان ریزہ ریزہ ہو گیا دکم دکا دکن اس کا مانع ہے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ جالہو دکم وَخَرَّ موسیٰ علیہ السلام گر گئے فرمایا یوشی کی عالم میں وَخَرَّ مُوسیٰ سَاعِقَ مگر کملی والی آقا تو اینِ ذات میں نگری وَدَرْتَبَسْسُمِي تو اینِ ذات میں نگری وَدَرْتَبَسْسُمِي یہ ہے کلیم اور حبیب کا فرق کلیم ایک تجلی پڑتی ہے وہ بھی انڈائریکٹ وسیلے سے پہلے پہاڑ پر فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو اگر تم دیکھ سکے تو دیکھو تجلّا ربّہو لِلجَبل پہاڑ رِزہ رِزہ ہوگیا پہاڑ رِزہ رِزہ ہوگیا دکن خرموسہ سعیقہ مگر میراج کی رات حضور لا مکان پہ تائجدارِ بریلی مولانا مذرزازہ وَجَا کے فرمان دینے وہی لا مکان کے مقی ہوئے اے مازاغ دے کاجل والے وَدُّحَا دے مُقْرِ والے علم نشرا دی صدری والے حامندِ کُٹْنَا والے یاسندِ سِحرے والے تاہدِ تاج والے ملکہ دے راج والے وہی لا مکان کے مقی ہوئے اے سرِ عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی کے جن کے ہیں یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں وہی لا مکان خلیل کون ہے اللہ دی مرضی دے مطابق اپنے پیارے پیغمبر اسماعیل زبیہ اللہ جنہو خدا تم منگے آئے منگر دے بعد فرمائے بلوگا تنہو پہنچ گئے نے فرما دینے بیٹا میں تنہو زبا کرنا چاہنا اگے بیٹا بھی اللہ دا نبی یہ کہنے کہہ سکتے تھے نا میری جان ہے آپ کیوں لے نہ چاہتے ہو فرمایا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق آدھا نہ ہوا یہ پیغمبر نے کہا اور اس کی ترجمانی کر رہا ہوں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق آدھا نہ ہوا ایک جان ہے سیکڑو جانے ہو تو میں اللہ کی رہا ہمیں قربان کرتا چلا جاؤ مایس اہبہ نے بھی یہی بتایا تھا نا شیطان سے کہ ایک تو ایک بیٹا ہے اگر اللہ مجھے سیکڑو بیٹے دے تو میں پھر بھی اللہ کی رہا ہمیں قربان کر دوں اور سنو سننی وہی ہوتا ہے کہ جو نبی کے نام پر خدا کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ بار دے بولو سب کچھ اگر وقت آ جائے تو جہاد کا پیچھے ہٹ جائے تو مومن نہیں بولو مومن اس نے جان سے دریکھ کیا اس نے کہا جی میں جان نہیں دے سکتا اور فاروق اعظم نے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میری جان سے بھی مجھے زیادہ معبوب ہیں میری جان سے بھی زیادہ معبوب ہیں اَلَا آنَا يَا عُمَرُ اے عمر آپ کا ایمان مکمل ہو گیا اتنی بڑی ہستی کو کہہ رہے کہ اب ایمان تیرا مکمل ہو گیا جب یہ کہا کہ آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز